اپیل منظور سپریم کورٹ نے دو ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جسٹس عقیل عباسی نے فیصلے سے اختلاق کیاکمی اسمبلی میں سنی ادھاد کی تین نشستیں مزید کم ہو گئیں آرمی چیف، چیف جسٹس، اس ملکی سیاسی لیڈر چار پانچ لوگ ہیں یہ بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تیون کریں کہ ملک کیسے چلا رہا ہے یہ آج ضرورت ہے ملک کی اس میں کوئی آئین کی قید نہیں ہے یہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے یہ آج سب صاحب اقتدار ہیں اور صاحب اختیار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مسئلہ کا حال نکالیں شاہد تھا کان عباسی کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس ختم احتساب عدالت کا ریفرنس شئرمن ناب کو واپس بھیجنے کا حکم ناب عدالت نے ناب حکام کی پی ایسو غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس واپس نینے کی درخواست منظور کر لی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد تھا کان عباسی نے کہا ناب کو ختم کریں ورنہ ملک نہیں چلے گا عدلیہ کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہمارے خلاف کیس کئی ساتھ چلا لیکن ناب صرف ایک گواہ لے کر آیا ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں نہ کسی سے کوئی قربت ہے جو سیاسی جماعت آئین پر چلے گی ہم اس کے ساتھ ہیں ستمبر تو میں احتیاطاً اپنی عزت بچانے کے لیے تیس ستمبر تک کہتا ہوں ورنہ تو میں 31 اگست کو بھی اہم سمجھتا ہوں کہ یہاں ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے ان سے تو ہوئی کچھ نہیں رہا یہ تو سمان باندھ رہے ہیں اس کے پاس تو ہے ہی نہیں پوکھا ننگا شباز شریف نہ لینے میں نہ دینے میں نہ اس کی کوئی سنتا ہے کوئی مر جائے تو فون کر دیتا ہے کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے باہر کے ملک میں تو فون کر دیتا ہے کسی کے بچے کے حقیقے بھی ہو تو فون کر دیتا ہے کیونکہ کوئی مو ہی نہیں لگا رہا پانچ ڈالر نہیں لاسکے دس ڈالر نہیں لاسکے انہوں نے کہا تھا ہم ایکانومی کو ٹھیک کر دیں گے اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا نئی حکومت کے لئے انٹرویو شروع ہو چکے بیس ستمبر تک ٹیکنو کریڈ حکومت وجود میں آ سکی ہے شیخ رشید کا دعویٰ کہا جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت برا ہونے جا رہا ہے اگر سور ستمبر کے مہینے بہت باری ہوں گے شبان شریف کے پاس کوئی پاور نہیں ان کی کوئی نہیں سنتا حکومت سے کچھ نہیں ہو رہا یہ تو سامان باندھ رہے ہیں یہ لوگ دس ڈالر نہیں لا سکے مجھ سے کیا ٹھیک کریں گے بولے چالیس دن کا چلا کٹا لیکن بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ویعا نہیں دیا ایک ہی آدمی سے دوستی تھی اور رہے گی کب تک رہے گی اللہ کو بتا نو مئی ایک دن میں نہیں ہوا تھا نو مئی کے پیچھے عمران خان کی ایک سال کی ستر جلسے دو لانگ مارچ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف اور چھوٹے اور بڑے جو ہے وہ پروگرام تھے اور ساتھ میں زہریلی تقریریں تھی جس کے اندر یہ گالیاں دیا کرتا تھا جس کے اندر لوگوں کو سایا کرتا تھا اور نو مئی والے دن اگر آپ یاد کریں ان کے تمام لیڈرز نے یک زبان ہو کے کہا ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اس کو مار دیں گے وہ کسٹڈی میں مارنے کے لیے لیا ہے اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے سب باہر نکلیں یہ جو ہے وہ پرووکیٹ کر کے ان سب کو باہر نکالا گیا اور پھر یہ جو سب کچھ ہوا وہ پاکستان نے دیکھا نو مئی کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کے ستر جلد سے دو لانگ مارچ اور زہریری تقریر تھی نو مئی پھر جوڈیشن کمیشن کے ضرورت کیوں ہے نو مئی کو جو ہوا وہ سب کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہے بانی پی ٹی آئی اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ نہیں تھے یہ لوگ عدالتی ہتوڑے سے انصاف کے عمل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ملک میں جس کے حکومت ہے وہی نظر آ رہے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کے پریس کانفرنس کہا سانیے کے قتل میں خودکشی کے شواہد نہیں ملے اب کوئی بھی قتل کو خودکشی کا رنگ نہیں دے سکتا مشرق وستہ میں کشید کی بڑی جنگ کا خطرہ ایران جمعیرات تک برائے راست بڑا حملہ کر سکتا ہے اسرائیل خوفزدہ امریکہ کا مشرق وستہ میں میزائل بددار عبدوز اور تیارہ بددار جنگی بحری جہاز ابراہیم لنکن بھیجنے کا حکم پنٹاگون کے مطابق تائینات کی جانے والی عبدوز ایٹمی ہے امریکی وزار دفاع کا اسرائیلی ہم منصوب سے رابطہ ایران بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے لائیڈ آسن کا دعویٰ ایران کے ممکنہ حملے سے نبڑنے کے لیے اسرائیل کی تیاریاں جاری ایرانی صدر کا یورپی کانسل کے صدر شرالس مائیکلز نے ٹیلپانک رابطہ ایرانی صدر نے کہا غزہ سمیت خلطے میں سہمون حکومت کی دہشتگردی میں اضافہ ہو رہا ہے مغرب کا دہرہ میار اسرائیل کی ظالمانہ کاروائیوں کو بڑھا رہا ہے اسرائیلی کاروائیوں سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے اماس نے کاروائی مذاکرات میں وفت نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا دو جلائی کو تیپ آنے والے معاہدے پر عمل درامت یقینی بنایا جائے نئی تجاویز سے اسرائیل کو ہمارے لوگوں کے قتل عام کا بہانہ مل رہا ہے ہماس کا بیان گزشتہ ہفتے امریکہ، مصر، قطر کی جانب سے اسرائیل اور ہماس کو پدراؤگست کو کاروائی میں جنگ بندی اور یہ رغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کے نئے دور کے لیے دعوت دی تھی شام میں امریکی فوج کے ٹھکانوں پر ڈران حملہ متعدد فوجی زخمی امریکی فوج پر چند دنوں میں دوسرا حملہ ہے شمالی اسرائیل کے شہر نہاریا میں راکٹ حملے سائرن برج اٹھے اسرائیلی میجے کی مطابق نہاریا شہر پر تیس راکٹ داغے گئے بیشتر کو گرا دیا گیا راکٹ حملوں میں ایک کسپے میں آگ بھڑک اٹھی چین کا ملکی سلامتی تحفظ اور دفاع کے شعبوں میں ایران کی حمایت کا اعلان چینی وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ اسرائیل حانیہ کے قتل کی شدید الفاظ میں مضمت چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران میں ہماس کے سربراہ پر حملہ آئے ایران کی خودمختاری پر حملہ ہے ایران کی سلامتی اور دفاع میں چین بھرپور ساتھ دے گا پیروس اولیمپکس میں گورڈ میڈل جیتنا ہی مقصد تھا اللہ نے بڑی کامیابی دی لوگوں کا پیار دیکھ کر رات کو نین نہیں آتی قوم نے توقعات سے بڑھ کر میرا استقبال کیا پاکستان کے لیے مزید میڈل جیتنے کی کوشش کروں گا کوچز نے بہت محنت کی مجھے حاصلہ نہیں ہارنے دیا قومی ہیرو ارشد ندیم کے دنیا نیوز سے گفتگو کہا نیرچ سے بہت اچھی دوستی ہے میدان میں اپنے اپنے ملک کے لیے پرفارم کرتے ہیں کوشش ہے کہ نیرچ چوپڑا سے دوستی تبین چلے پیرس اولمپکس میں امریکہ بازی لے گیا امریکہ نے اکسو چھبیس میڈل جیت کر مسلسل چوتی بار اولمپکس کا میلہ ڈوٹ لیا امریکہ نے چالیس گول چوالیس سلور بیالیس برانز میڈل حاصل کیا چین چالیس گول ستائی سلور چوبیس برانز میڈل کے ساتھ دوسرے نمبر پر جاپان کی بیس گول بارانز سلور تیرہ برانز میڈل کے ساتھ تیسری پوزیشن فرانسیسی تراغ لیونشن پیرس اولمپک کے کامیاب ترین کھلاڑی سونے کے چار اور کانسی کا ایک میڈل اپنے نام ایونڈ میں پاکستان کی طرف سے واحد گول میڈل ارشن ندیم نے جیولن تھرو کے مقابلوں میں حاصل کیا میڈل سٹیبل پر پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا پاکستان کا میڈل سٹیبل پر 62 نمبر بھارت کا 71 نمبر پیرس اولمپکس کا رنگہ رنگ میلہ اختتام پذیف انکاروں کی دھواندار پرفارمنس میوزک کا بھی تڑکا کھلاڑیوں کا خوبصورت مارچ باس کا مظاہرہ پاکستان کی نمائندگی فائکہ ریاض نے کی ہولیوڑڈ ادھکا ٹومکروز کی سٹیڈیم کی چھت سے منفرد انٹری شرقین کے ساتھ اتلیٹس نے بھی خوب داد دی ٹومکروز اولمپکس فلیک کے ساتھ روانہ ہو گئے اختتامی تقریب کے ساتھ پیرس اولمپکس کی مشل بھی بجا دی گئے لاہور کراچی اسلامباد میں بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا پنجاب خبر بختونخوا کے کئی شہروں میں آج تفانی بارش کی پیش گئی پنجاب خبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں تبیانی کا خدشہ مری گلیات کشمی لینڈ سلائڈنگ سے ٹرافک متاثر کوہات کرک نشیرہ مردان سوابی پشاور ایبن آباد میں بارش کی پیش گئی راولپنڈی اٹیک فراغنگ چکوال میابالی سیالکوٹ میں بادل برسنے کا امکان سندھ کے بیش سر ازلا میں مطلع جزوی عبر انود رہے گا سندھ کے ساگی علاقوں میں ہلکی بارش کی پیش گئی بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس احتساب عدالت آج اڈیالا جھیل میں کیس کی سماعت کرے گی ہے آخری گواہ اور تفتیشی آفیسر میاں عمر ندیم پر جراہ مکمل ہونے کا امکان ریفرنس میں کل 69 گواہان میں سے 35 بیان ریکارڈ کرا چکے سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشا بی بی کو اڈیالا جھیل سے عدالت نے پیش کیا گیا وزیر داخلہ محسن نتوی سے جمعیت علماء پاکستان کے سیکٹری جنرل ویسٹ نورانی کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور مصبیہ مانگی اور بھائی چارے کو فروغ دینے پر تباردہ خیال ملکی مجموعی صورتحال اور بین المسالک اتحاد و اتفاق پر بھی باچیت محسن نتوی نے کہا کہ پاکستان کی خاطر سب کو ایک ہو کر آگے بڑھنا ہے مصبت سوچ اور اتفاق سے ملک کو بھور سے نکالنا ہے عوام کی نمائندوں کے نام پر بیٹھے لوگ جالی ہیں جس پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد نہیں وہ مسائل حل نہیں کر سکتی فرنٹ پر کوئی اور دور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے ملک کو سیاستدان چلاتے ہیں جنہیں عوام کی مشکلات کا ادراک ہوتا ہے اللہ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو خوشحالی کیسے آئے گی خطے میں کسی ملک کی معیشت دوب رہی ہے تو وہ پاکستان ہے ہر چیز پر ٹیکس صرف سانس لینے اور موت پر نہیں ہے ظالمانہ ٹیکس عوام کیوں ادا کریں عوام کو پتا ہے ان کے ٹیکس ان پر خلق نہیں ہوں گے ٹیکس لینے سے پہلے قوم کو اعتماد دیں سربرا جیو آئی ملانا پزدور امان کا تاجر کنمنشن سے خطاب کامران ٹیسوری کو ہٹانے کی قیاس سارائیاں ہو رہی ہے گورنس ان کو تبدیل کیا گیا تو حکومت سے الہدگی پر غور کریں گے ہم ایمکی ایم پاکستان کے سینئر احمد فاروق ستار نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت بناتے ہوئے تیہ ہوا تھا کہ سینئر کے گورنس کامران ٹیسوری ہی رہیں گے سن رہے ہیں گورنس سینئر کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ایسا ہوا تو ایمکی ایم کی حکومت میں رہنے کا کوئی جباز نہیں ہوگا کیٹو پر زخمی ہونے والے پاکستانی کوپے ماں مراد صد پارہ جانبھاک ہو گئے الپائن کلب کے نائب صدر ایاس شکری نے مراد صد پارہ کی موت کی تصدیح کر دی مراد صد پارہ آٹھ ہزار سنتالیس میٹر بلند چوٹی براڈ پیک کی موہم جوئی کے دوران زخمی ہوئے تھے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا پاکستانی کوپے ماں مراد صد پارہ کے انتقال پر اظہار افسوس سوکبار خاندان سے اظہار ہمدردی حسینہ باجد نے بنگلہ دیش میں ریجیم چینج کا الزام امریکہ پر لگا دیا کہا میری حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے جلد واپس جاؤں گی امریکہ سمندری حدود میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے بنگلہ دیش یہ خود مختاری سے سمجھوتا کر لیتی تو آج عہدے پر ہوتی میرے مخالف طلبہ کی لاشوں پر حکومت میں آنا چاہتے تھے ملک میں رہتی تو شاید مزید جانے ضائع ہوتی حسینہ باجد کی گفتگو امریکی صدر جو بائیڈن کا ڈیموٹریٹ پارٹی کی صدارتی امیدوار کملہ حیرس کی انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان جو بائیڈن ریاست پنسلوانیا میں صدارتی انتخابات میں کملہ حیرس کی سیاسی مہم خود چلائیں گے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی معاشرے کے لیے ڈونر ٹرم حقیقی خطرہ ہے صدارتی الیکشن سے پارٹی کی خاطر دستبدار ہوا میرا مقصد ٹرم کو شقص دینا تھا جو اختلافات کے ساتھ ممکن نہیں تھا اسلامی ڈیویلپمنٹ بینک سے پچاس کروڑ ڈالر قرض کی فراہمی پہلی سماحی کے لیے دس کروڑ ڈالر روامہ موصول ہوں گے اسلامی ڈیویلپمنٹ بینک سے ادھار رقم کی پہلی قصد تیل خریداری کے لیے موصول ہوگی آئندہ سماحی میں پندرہ کروڑ ڈالرز ملیں گے روامہ مالی سال کی تیسری اور چوتھی سماحی میں پچس کروڑ ڈالرز فراہم کیے جائیں گے ملک بھر میں جشن ازادی کی تیاریاں روج پر پہنچ گئیں چھوٹے بڑے بزاروں مارکیٹوں میں سبزیلالی پرچموں کی بہار بیجل جھنڈیوں اور آئیشی اشیا کے سٹالز سج گئے مصروف شہرہوں پر قومی پرچم کے سٹالز بھی لگ گئے غزہ کے مظلوم فلسینیوں پر ازرائیلی ظلم و ستم تھم نہ سکا ازرائیلی فورسز نے رفا کے مغرب میں رہائشی امارتوں کو دھماکس سے اڑا دیا زیتون اور تلہوا میں گھروں پر گولہ باری کی اور فائرنگ غزہ کے سکول میں پناہ گزینوں پر ازرائیلی بمباری میں شہدہ کی تعداد 110 ہو گئی ازرائیلی فوج کا غزہ کے سکول پر حملے کے بعد خان یونس انخلاق کا نیا حکم جاری ہزاروں فلسینیوں کو اندھیرے میں گولہ باری کے دوران نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہم تنگ آ گئے ہیں میں آکیلی نہیں ہم ستھک گئے جہودی ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور عرب ممالک صرف دیکھ رہے ہیں کیا تمہیں کوئی پریشانی نہیں میں تمہیں معاف نہیں کروں گی نہ دنیا میں نہ آخرت میں میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گی وہ آپ کو معاف نہ کریں غزہ میں معصوم بچی کی پکار نے دل دہلا دیئے موسیقی